اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں آج کافی دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو فٹا فٹ سے اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویکنڈ کی ویڈیو ہے ویکنڈ پہ میں بہت زیادہ بیزی تھی تو پھر میں نے ویڈیو شوٹ کی ہوئی تھی تو میں نے کہا میں وہ شیئر کرتی ہوں یہ ناشتے میں میں پراتھے بنا رہی ہوں اتنے کرسپی پراتھے بنے تھے یہ پراتھوں کے ساتھ میں بچوں کو انڈا کھلاتی ہوتی ہوں ناشتہ کہوانے کے بعد بچوں کو پھر ہم لوگوں نے گروسری کرنے جانا تھا تو پھر ہم لوگ گروسری کرنے گئے اتنے دنوں سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی سب مجھ سے پوچھ رہے تھے ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہی ویڈیو تو اپلوڈ کیا کرو میں سب کو بتا رہی تھی کہ میں اتنی بیزی تھی نا ان دنوں میں مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا نہ میں نے کچھ بنایا نہ میں نے شوٹ کیا تو یہ ویکنڈ کی ویڈیوز تھیں میرے پاس تو میں نے کہا چلو میں یہ والی شیئر کرتی ہوں کہ میرا ویکنڈ اتنا زیادہ بیزی گزرائنا تو یہ تھا کہ پہلے ہم لوگ گروسری کرنے کے یہ میں نے پین میرے پاس نہیں تھا یہ والا سکوئر والا بیکنگ پین تو میں کافی مس کرتی تھی اس کو تو میں نے کہا میں لے کے آتیوں نہیں ہوں تو یہ باقی ریگولر چیزیں میں نے لیا جو ہمارا ہوتا ہے ریگولر روٹین کا سامان ٹیشو پیپر شیمپو ہینڈ گوش ڈیٹرجنٹس اور سابون یہ سب چیزیں ہیں یہ ہوتا ہے تو لزانیا بنانے کا میرا بہت دل جا رہا تھا دوبارہ سے لزانیا میرا بہت مزے کا بنا تھا تو میں نے اس لئے لزانیا شیٹس لیا ہے سپگیٹی لی تھی کسٹڈ بنانا تھا میں نے چوکو بنیلا کی ریسی پیتنی زبرنس والی تھی میرے پاس وہ میں نے شیئر کرنی تھی پھر تو یہ میں چیزیں اس سب کے لئے سامان لے کے ہوں یہ شوگری کی براؤن شوگر ہے ہمارے گھر ویڈ شوگر یوز نہیں ہوتی تو یہ والی سب سے فائن براؤن شوگر ہے تو یہ مجھے بہت زیادہ پسندس کا ٹیسپ بہت اچھا ہے تو میں یہ لے کے آئے پھر یہ بیک پاولر کی سپگیٹی ہے مطلب یہ سارا سویڈش کا سامان ہے اور جو ریگولر ہاؤس اولڈ آئٹمز ہیں ہماری کیچپ ہیں یہ سب کچھ تھا ان سب چیزوں کو سمیٹنے کے بعد پھر یہ سب ٹریش پیگز ہیں یہ بھی ضروری ہو جاتے ہیں جسٹی بینز کے لئے تو یہ سب چیزیں میں نے لی اس کے بعد پھر جب میں گھر آگئی پھر کھانا بنانا تھا ظاہر سی بات ہے سیٹرڈے کو سنڈے کو ہم نے کہیں جانا تھا پھر سیٹرڈے کو جو میں نے کھڑا کے کھانا بنایا پھٹا پھٹ سے میں نے ویجٹیبل رائس بنائے تو بغیر چکن کے تو اتنے مزے کے بنے تھے بغیر چکن کے بھی یہ بہت اچھے بنے تھے صرف ویجٹیبلز کو فرائی کرنا ہے آپ نے اس میں نمک و کالی میز ڈال کے مکس کر کے تو چاولوں میں تہیں لگا دیں جس طرح میں نے چائنیز رائس کی ریسپی شیئر کی بھی ہے اس میں چکن سکپ کر دیں تو بس ویجٹیبلز کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے بنتے ہیں میں نے فرس ٹیم بنائے تھے بداؤڈ چکن تو بہت مزے کے بنے تھے بڑے اچھے بنے تھے تو یہ میں نے تہیں لگا کے اس کے پر سویا سوچ چیری سوچ ڈالا آئند پہ دم پہ لگانے سے پہلے تو پھر اس کو میں نے دم پہ لگا دیا تھا تو وہ لگی نہیں رہا تھا کہ اس میں چکن نہیں ہے اس کا ٹیسٹ اتنا ریال تھا جیسے چکن نہیں ہے حالانکہ چکن بالکل بھی نہیں تھا تو بس میں نے سبزیوں کے ساتھ کیا تھا تو یہ ہو گیا ہمارا کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا میں گفٹ دکھاتی ہوں جو ماما میرے لیے لے کر آئی ہیں سعودیہ سے جو عمرہ کرنے گئی ہی تھی تو اس بار میں گئی ہوں تو میں نے اپنی چیزیں لے کر آئی ہوں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جائے نماز آپ نے میرے لیے وہاں سے لے کر تو اس پہ نمازیں وغیرہ پڑھنی ہیں اور وہ آپ نے مجھے وہ پھر دین ہے جو آپ نے یوز کیا وہاں پہ تو اس لئے میں نے ان سے یہ مانگا تھا تو میں نے کہا تھا آپ نے لازمی آپ نے وہاں پہ یوز کرنا ہے مدینہ میں بھی مکہ میں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے اس پہ اور وہ آپ نے مجھے دین ہے تو ماما نے پھر میرے لیے یعنماز لیا تو لیا میری خالا نہیں تھا انہوں نے مجھے گفٹ کیا یہ تو تینکیو خالا سو مچ تو یہ انہوں نے میرے لیے جائنمس لیا اس پر نمازیں وغیرہ پڑی ہیں ان لوگوں نے تو پھر میں نے اس کو میں نے کہا میں واش نہیں کر باؤں گی میں نے بھی اس پر ایک دن میں نے نمازیں پڑی ہیں اس پر تو یہ میں نماز پڑھنے لگی تھی تو میں نے اتنا پیارا لگ رہا تھا مجھے تابی کافی بڑا اور بڑا اچھا تھا تو ویسے بھی سپیشل باردس میں جو تھی تو میں نے پھر کہی ہے میں شیئر کرتی ہوں اور یہ بلا پرفیوم نہیں ہے ماما میرے لیے اس کی بھی خوشبو اتنی زیادہ اچھی ہے اتنی اس کی مزے کی فلورل سی سینٹ ہے تو یہ مجھے بہت پسند آئے تھا میں نے فٹ افٹ اس کی ویڈیو بنائی بچے شور کرتے ہیں ہمیں لگا دیں ہمیں لگا دیں میں نے فٹ افٹ سینس کی ویڈیو بنا کے اس کو میں نے سنبھال دیا میں نے کہا بھی تو میرے پاس پرفیومز ہیں جو میں use کر رہی ہوں جب ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کو نکالوں گی اور یہ چیزیں چھوٹ چھوٹی سی ہیں تو یہ کیچن ہے یہ بھی بہت زیادہ پیار ہے یہ کیچن تھا یہ میں اپنے کسی پرس کے ساتھ یا ہینڈ بیک کے ساتھ یا کلچ کے ساتھ لگاؤں گی ضرور کیونکہ یہ فینسی سا ہے ان چیزوں کے ساتھ ہی پیارا لگے گا اور یہ مالا ہے یہ بھی میں کسی میچنگ ٹریس کے ساتھ لازمی پہنوں گی مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ پسند نہیں ہیں اور سب سے سپیشل بات ہے کہ یہ وہاں سے آئی ہیں تو ان کی بات ہی اور ہے اور باقی یہ بینگلز ہیں میری بیٹی کی بینگلز ہیں یہ چیزیں زرہ زرہ سی ہیں لیکن بچے بہت خوش ہو گئے تھے اس کے بعد دیئے تھا کہ جب میرے ہزبن گھر ہے تو ماشاءاللہ سے وہ فروٹس لے کے آئے تھا کوئی پتہ ہے میں جوس پی رہی ہوں آج کل یہ مسمی کا اور بیٹ روٹ کا تو پھر میرے مسمیاں ختم ہو گئی پھر وہ لے کے آئے مسمیاں میرے لئے تو پھر میں نے جوس بنایا جوس بنانا شروع کرتی ہوں تو بچے اتنا دنگ کرتے ہیں ماما ہم نے بھی پیننا ہے میں ان کو نا ویسے کٹ کر کے دیتی ہوں میں کہتی ہوں یہ لوگ نا ہول فروٹ کھائیں جوس کم ہی پینے لیکن وہ پھر میری طرف دیکھ کے نا ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی جوس ہی پینے تو اتنا سارا جوس بنا بنا کے نا میرے ہاتھ دکھنے لگے تھے بازو دکھ جاتے ہیں زور تو لگتا ہی ہے نا پھر میں بچوں کے لئے جوس بنایا اپنے لئے بنایا اس میں یہ ہے کہ جوس نکال کے نا تو پھر میں اس جوس کے اندر ہی اپنا جو بیٹ روٹ ہے وہ گرینڈ کر لیتی ہوں تو اتنا اچھا جوس بن جاتا ہے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم دو چکندر کا جوس پی رہے ہیں تو بس ایسی میں نے اپنا جوس بنائیا پھر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا سارا کھلارا پڑ گیا تھا یہاں پہ یہ بچوں کے وجہ سے سب کے لئے میں نے جوس بنائیا جوس بنانے کے بعد پھر اپنے لئے میں نے وہ بیٹ روٹ گرینڈ کر لیا اس کے اندر تو پھر میں نے وہ پیا میں بلکل بھی سکپ نہیں کر رہی کیونکہ مجھے اور بھی پرابلم ہے ایک تو میری سکن ڈال ہوئی بھی تھی اتنی زیادہ نہیں لیکن ہوئی بھی تھی لیکن مجھے کونسٹیپیشن کا پرابلم بھی بہت زیادہ ہوا تھا تو اس کے وجہ سے وہ پرابلم بھی نہیں ہے مجھے بلکل بھی جب سے میں نے یہ جوس سٹارٹ کیا ہوئے تو یہ بہت زیادہ ہیل دی ہے مجھے تو بہت سوٹ کیا ہے تو اب پھر اس کے بعد ہمارے چاول آئے وقتیں چاول سے میٹنے تھے تو میری جو امی ہے ساس ہے ان کے بھی چاول آئے وقت انہوں نے مجھے یہ بلا اتنے سارے چاول گفٹ کر دی ہے انہوں نے کہ ہمارے نئے چاول ہیں پھر وہ جب چاول آتے ہیں تو امی کو شوق ہوتا ہے گڑھولے چاول پکانے کا تو انہوں نے گڑھولے چاول بنائے وہ میرے لئے لے کی آئیں اور وہ اتنے اچھے گڑھولے چاول بناتے ہیں میں نے تو کبھی بنائے نہیں ہے بہت کم بنائے ہوں گے شید کبھی ایک بار بنائے ہوں لیکن امی بہت مزے کے بناتے ہیں ان کا گڑھ بھی بہت اچھا تھا اس پار اور انہوں نے چاول بھی بہت اچھے بنایا تھے پھر انہوں نے مجھے ویسے بھی چاول دیئے اور انہوں نے مجھے پکا کے بھی گڑھولے بھی ٹیسٹ کروائے بہت اچھے بنے تھے اور پھر میں نے آپ کو کوٹ دکھایا تھا اپنا نشات والا براؤن والا وہ چینج کروا کہ میں یہ ڈریس لے کی آئی تھی ابھی سندے کی ویڈیو ہے ہم لوگوں نے جانا تھا کہیں پہ تو پھر میں نے یہ ڈریس پر اپنا پریس کیا تو اس کے بعد اس کے نیچے میں جے شرٹ سلوانی پڑی تھی ویسی یہ ٹوپس ڈریس تھا شرٹ اور ٹراؤزر اور ساتھ میں میں نے اس کے نیچے پہننے کے لیے انر شرٹ سلوائی ایک تھا کیونکہ میں نے بٹن اس کے اوپن کرنے تھے ویسی اس کے بٹن بند تھے ویسی یہ بٹن بند والی شرٹ ہے لیکن میں نے اوپن کر کے پہنی تھی اس کی کڑھائی اس قدر خوبصورت تھی اچھا ہوا میں نے چینج کروا لیا اس کوٹ پہ ایمبرویڈری بھی نہیں تھی اور ویسے بھی واقعی وہ اتنا پیارا نہیں تھا لیکن گیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا اور یہ سب کو بہت پسند دیا ہے ماما نے بہت عریف کیا اس کی مجھ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ماما کو میری چیزیں پسند آنی چاہیے تو ماما کو یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا تو یہ بس میں نے کا ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں کسی نیک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ